نمشکر دوستو کیسے آپ سب بھی امید کرتا ہوں کافی اچھی ہوں گے اور دوستو وہ مہینہ دوستو شروع ہو چکا ہے جس کے اندر بڑے اگزام دوستو ہونے والے ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹ کا اگزام سب سے بڑا اگزام ایک ریٹ کا اگزام دوستو ہونے والا یہاں پر اور اسی کے ساتھ دوستو اسی مہینی کی تیرہ سے چودہ تارک کی آس پاس دوستو ایسا یعنی سب انسپیکٹر پولیس کا اگزام یہ دو بڑے اگزام دوستو سپٹیمر مہینی کو ہونے والے ہیں دوستو اگزام کو لے کر ہی دوستو ایک چرچہ کا وشے بناوایا کہ یہ اگزام ان تاریک کو جو ان کے تاریک ڈشائٹ کی گئی ہے ان تاریک کو دوستو ہونے کی سمبابنہ نئے کے برابر بتائی جا رہی ہے سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں یہاں پر ریٹ پرکشا کی ریٹ پرکشا کی بات کر لیتا ہوں دوستو ریٹ پرکشا ہے وہ چبیس سپٹیمر کو ہونے والی ہے 26 سپٹیمر کو دوستو ہونے والی ہے سب سے بڑا جو ایشو تھا دوستو وہ تھا کورونا جو کہ اب اس ٹائم نہیں ہے سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ کورونا نہیں ہے اس سمیں دوسرا کو ایشو ہو نہیں سکتا کیونکہ پرکشا کو کافی لمبے ایسے سے سال ڈیٹ سال سی پرکشا ہل رہی ہے بار بار اس کی تیتیاں بدل رہی ہے تو سرکار کے اوپر تو پریشر پہلے سی ہے اب انتیم سمیں میں آج دو تاریک ہو چکی ہے 26 کو اگزام ہونا ہے 20-22 دن مسکل سے بچے ہیں اور اب کچھ نئے ایشو نکل کر آ رہے ہیں کہ ایکش بی ایسٹی سی بی ایڈ والوں کو لے کر نکل کر آ رہے ہیں یہ 26 سپٹیمر کو نیا کرا کر ایک مہینے آگے پوسٹ پونٹ کیا جائے ٹیوٹر پہ سے کیمپین بھی چل رہے ہیں لیکن آپ کو میں صاف طور بتاتا ہوں جو یہ اگزام ہوگا اگزام ہے وہ 26 سپٹیمر کو دوستو ہونے والا ہے کتنا بھی کچھ کر لی جائے کیونکہ یہاں پر ایک سرکار کی ساکھ کا سوام کی بات ہے 26 سپٹیمر ہوگا نہیں ہوگا بار بار دوستو گووی سنگھ پوڑا سر جی کے دورے یہ بیان دوستو کل بھی دوستو یہ بیان دیا گیا تھا جو کہ ہنمانگر ڈسٹرکٹ نوہر تحصیل کے اندر دوستو وہ پہنچی تھے اور وہاں پر دوستو پترکاروں کے دورے یہ سوال پوچھا گیا کہ ریٹ کی پرکشہ 26 سپٹیمر کو ہوگا یا نہیں کیونکہ اس طریقے کی مانگیں آ رہے ہیں انہوں نے ساف کر دیا ہے کہ کوئی بھی پرکشہ دوستو کیوں نہ ہو ایسی باتیں آتی رہتی ہیں مارکٹ کے اندر لیکن ان باتوں کو نظر انداز دوستو کیا جائے گا اور ایکزام ہے وہ تیز سیما پر ہی کروائے جائے گا یہ بات شکشہ منتری جنہیں کہہ دی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار انہیں بتایا ہے لیکن ایکزام اور ریٹ کا دوستو 26 سپٹیمر ہوگا اب مند میں برہم مت پالیے گا کہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ یہ مان کے چلو گے کہ 26 سپٹیمر ہوگا نہیں ہوگا تو پھر آپ کے تیاری ہے وہ دھیمی ہو جائے گی سیلیکشن سے آپ کافی دوستو دور ہو جائیں گے کمپیٹشن تکڑا ہے تو تیاری بھی تکڑی چاہیے سب سے بیٹی جو بات آ رہی ہے ایسا ہی ایکزام کو لے کر آ رہی ہے کیا ایسا ہی ایکزام ہوگا کا نہیں ہوگا دوستو پہلے یہ بات لگ رہی تھی کہ ایکزام کہیں نہ کہیں دوستو روکا جا سکتا ہے کیونکہ جو پرکشن تھی مہا ویدیلے کی وہ بیچ میں اڑ رہی تھی لیکن اب کیا ہوا ہے آپ سبھی کے پاس خبر پہنچ گئی کہ پرکشن ہیں جو مہا ویدیلے کی جو پرکشن ہیں وہ ستگیت دوستوں کر دی گئی ہیں وہ ستگیت دوستوں اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ستگیت کیوں گئے گئے کیونکہ سرکار ہے اب اس برکشن کو بہت سی ریجنس ہیں لیٹ کروانے کے لیے لیکن سرکار نے سمجھ سیما دوستو تے کر دی ہے اب اگر آپ یہ بار بار ویڈیوز دیکھتو کی ہوگی نہیں ہوگی مطلب پڑھائی آپ بہت کم کر رہے ہو اور ان بات پر زیادہ فوکس کر رہے ہو کہ ایکزام ہوگا نہیں ہوگا پوشٹنٹ کروانا ہے وہ ایک الٹ بات ہے لیکن اس سمجھ آپ کے پاس دس دن بچے دوستو کترے دن دس دنوں کا کھیل بچا ہے ایسا ہی کے لیے ٹین ڈیز بچے ہیں اب آپ کی strategy بہت الگ ہونے چاہیے سب سے اس selection کیسے لیا جائے اس سمجھ دوستو یہ سوچنے کا وشے نہیں ہے کہ ایکزام ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھو ایکزام اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات میں آپ کو سمجھ مل جائے گا تو آپ کی طریقہ اور بڑی ہے ہو سکتی ہے ایکزام تیز سیما پر ہو گیا تو دوستو آپ کیا کر لوگے اگر تیاری آپ نے نہیں کی تو تو جیتنا بھی کرنا ہے وہ ان دس دن میں دوستو آپ کو کرنا ہے اگزام ہے وہ تیز سیما پر ہوگا کیونکہ مہاویدالی کی پرکشان بیچ میں آ رہی تھی انہیں ستھاکت کر دیا گیا ہے ریزن ایک ہی ہے کہ پرتیوبی پرکشان جو بیچ میں آ رہی ہے ان کو کروانا ہے ورنہ ایسا ہی کا اگزام یہ پوسٹ فونڈ کر دیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا مہاویدالی کی پرکشان بیچ میں آئی تھی انہیں دوستو پوسٹ فونڈ کر دیا گیا ہے تو دونوں ہی بڑے اگزام ہے سپٹمبر کے مہینے میں دونوں ہی بڑے اگزام ہے دونوں تیز سیما پر دوستو ہونے والے ہیں سمیں کم ہیں اب بھی اپنا دماغ یوز کر لیں برمیت نہیں ہو کسی بھی تریقے سے آپ اپنا ہندر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس دس دن ہیں آپ کے پاس مہینہ ہے آپ اپنا ہندر پرشنٹ دیں اپنی طریقے سے اپنی طرف سے بیشٹ کریں ایویلیبل ہے جو اپنے نوٹس بنائے ہیں انہیں کو دوستو آپریٹ کرنا ہے مارکٹ سے اس میں کوئی بھی چیز خرید کر لکے نہیں آنی ہے یہ موڈل پر آگیا اس سے سیلیکشن ہو جائے گا یہ کوسنس آئے ہیں وہ بک آئی ہے کچھ بھی لے کے نہیں آنا ہے اپنے اوپر ویشواس دکھانا ہے آپ کو اور اندر سے ای آواز آنی چاہیے کہ ہاں میں یہ کر شکتا ہوں اس میں برمیت نہ ہو اگزام پوشٹ پڑھوں گے وہ ایک الگ بات دیکھ سرکار ہی اگزام کی تاریخ کو نشید کرتی ہے اور سرکار ہی کرواتی اگزام کو یا آگے لے کے جاتی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس سمیں ہمارے ہاتھ میں ایک ہی تیاری تو دوستو فوکس کیجئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ اگزام نہیں کوئی آپ کو پتا جب تک اگزام ریٹ نہیں آتی تب تک ہم یہ بات بولتے ہیں کہ اگزام کی تاریخ لے کے آؤ اگزام تاریخ لے کے آؤ تاریخ لے کے آؤ جب تاریخیں آ جاتی ہیں تو ہم اس بات کو لے کر چنٹیٹ ہوتے ہیں کہ ابھی اگزام نہیں ہونا چاہیے ابھی ہماری تیاری نہیں ہے تو اگر یہ اگزام آپ کو چھا مینے بعد بھی کروائے جائیں گے تو یہ باتیں دوستو فر سے نکل کر آئیں گی یہی باتیں آپ کو دوبارہ سننے کو ملے گی تو اگزام تیسیما پہ ہونا چاہیے اور جیسی بھی تیاری ہے اپنا ہنڈر پرشنٹ آپ کو دینا ہے سیلیکشن آپ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایک ایک دن دوستو قیمتی ہے کوئی بھی اس برتی کو لے کر ڈاؤٹ اپنے منوے مت رکھئے گا صرف تیاری پر فوکس کیجئے گا پوشمنٹ ہوگی نہیں ہوگی وہ ایک الگ میٹر ہے وہ سب کے لیے ہوگی آپ کے لیے نہیں ہوگی تو آپ کو فائدہ مل جائے گا تھوڑا تیاری کرنے نہیں ہوگی تو پھر تیار نہیں کرتے تو نقصان ہو جائے گا ان سے لیٹر کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں پھر دوستو ملتے ہیں اسی کے ساتھ جے ہند جے بھارت